دوستو قطر فیفا فوٹبال ورڈ کپ دو ہزار بائیس کی محضبانی کرنے والا یہ بھیلا عرب ملک دوستو قطر ملک میں موجود فوٹبال اسٹیڈیمز میں کچھ ایسا انٹرسٹنگ کر چکا ہے جو شاید پہلے کبھی نہ ہوا ہو تو چلیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قطر ایسا کیا انٹرسٹنگ کر چکا ہے دوستو ہم سب کو یہ پتا ہے کہ مشرقی وسطہ میں موجود ملک قطر میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور فیفا فوٹبال ورڈ کپ دو ہزار بائیس بھی اسی ملک میں ہونے جا رہا ہے اسی لیے پہلی بار ورڈ کپ موسم سرما یعنی نومبر دسمبر میں منتقل کر دیا گیا ہے یہاں گرمی میں درجہ حرارت 42 ڈگری جبکہ ایک سردیوں میں 25 ڈگری تک ہوتا ہے لیکن دلچسپ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قطر نے اپنے فوٹبال سٹیڈیمز یعنی قطر میں موجود آٹھ فوٹبال سٹیڈیمز میں ائر کنڈیشننگ کولنگ سسٹمز نصب کیے ہیں اب یہ کیوں لگائے گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو قطر میں فوٹبال کھیل کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ اس کھیل کو کافی پورجوش طریقے سے دیکھتے ہیں اور جب حجوم زیادہ ہو تو گرمی کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے شاہدین کا خیال رکھتے ہوئے اسٹیڈیمز کو تھنڈا رکھنے کے لیے ائر کنڈیشننگ کولنگ سسٹمز لگائے گئے ہیں جو کہ سورج کی طوانائی کا استعمال کرتے ہیں یہ قطر میں موجود قطر یونیورسٹی کے تعاون سے تیار کیے گئے ہیں جو کہ اسٹیڈیم میں درجہ حرارت کو بیلس کریں گے اور اسٹیڈیم کو تھنڈا رکھیں گے خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف اسٹیڈیم کو تھنڈا رکھیں گے بلکہ ہوا کو فلٹر کر کے اندر داخل کریں گے جس سے الرجی کے شکار مریضوں کو بھی کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اور وہ پرسکون طریقے سے میچ کو انجوائے کر سکیں گے یہ سسٹم آنے والی گرم ہواوں کو رکے گا اور تھنڈی ہواوں کو فلٹر کر کے اندر داخل کرے گا دوستو اس سسٹم کے لگانے کے بعد شائقین کافی پرسکون طریقے سے میچ کو انجوائے کر سکیں گے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگیئے تو سبسکرائب کریں موسیقی